اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرا داندکار اور آپ دیکھ رہے ہیں بکار برد یہ دوستو آج ہے بڑی زمپردس گود نیوز ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا گود نیوز ہے بھائی آپ لوگ پہ معلوم ہے میرے پاس دو وائٹ کے پیر تھے جس میں سے ایک کرسٹ تھا اور ایک بلکل پلین تھا اچھا یہ دونوں بچے میں نے چھوٹے چھوٹے سے لیے تھے اور یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے ہو گئے سیلف ہو گئے لیکن کرسٹڈ والوں نے ایک بار میرے پاس لینگ کی تھی اور ان میں سے ایک بچہ بھی نکلا تھا اور وہ مر گیا تھا تو اس کے بعد سے ان دونوں پیر نے کبھی بھی ایک لائن نہیں کی تقریباً کافی ٹائم ہو گیا میرے پاس ان کو بڑے بھی ہو گئے لیکن ایک لائن نہیں کر رہے تھے تو میں نے بھی ان کو دیکھنا ختم کر دیا تھا تو آج جب میں آیا ہوں تو میں ان کے باکس کو چیک کر رہا تھا تو مجھے وائیڈ والے کرسٹڈ میں سے ایک بچہ نظر آیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسا ہے یہ دیکھیں تو یہ آج باہر آ رہا تھا تو وہ میری نظر پڑی تو بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی میرے پاس وائیڈ کا جو سب سے فرس ہے وہ آ چکے بریڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو یہ شکل سے لگ رہا ہے یہ پلین کا ہے حالانکہ اس کے جو میل بھی ہے وہ بھی کرسٹڈ ہے اور جو فی میل ہے وہ بھی کرسٹڈ ہے لیکن جو بچہ آیا ہے وہ کہیں پلین کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پلین کا جو میرے پاس فیر تھا انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے ایک لائن سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ بڑی دوبارد گوڈ نیوز ہے آئے بھی تک میرے پاس کوئی بھی وائیڈ کی بریڈ نہیں آئی تو یہ فرس ٹائم ہے کہ میرے پاس جو وائیڈ کی بریڈ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح یہ میرے پاس ایک پیر ہے اول کا تو ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں ہوئے اب یہ بچے تھے تو جب میں لے کے آیا تو الحمدللہ لگ تو یہ پیر رہا ہے اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس میل کی جو فی میل ہے اس کو بلی نے مار دیا تھا تو آج ہم نے اس کو بھی ایک فی میل لے دی ہے لوٹینو کی اور امید کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے پیرنگ سٹارٹ کریں اور اسی میں سے میرے پاس جو بلو کا فرس بچہ جو آیا تھا وہ اسی میں سے آیا تھا لیکن وہ فی میل مر چکی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ کا اور یہ کسی ٹائم بھی جمپ کر سکتا ہے تو یہ بڑا ضبطس چیز ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس اپگریٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ